دنیا کی سب سے بڑی موبائل فون بنانے والی کمپنی سامسنگ کے ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو گیارہ برس تک موبائل فون سے دور رکھا جیمز کیٹو نے کہا کہ ذاتی طور پر میں اپنی بیٹی کو گیارہ سال عمر سے پہلے انہیں فون نہیں دینا چاہتا تھا مگر دیگر والدین اپنے بچوں کے لیے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو فون کب لے کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ چاہے بچے جس بھی عمر میں فون استعمال کرنا شروع کریں یہ یقینی بنانا اہم ہے کہ وہ آن لائن دنیا میں محفوظ ہیں برطانوی حکومت کی ایمہ پر تعلیمی میارات کا تعیون کرنے والے ادارے آف سٹیٹ کی چیف انسپیکٹر ایمنڈرس پیلمن نے کچھ دن قبل تسلیم کیا تھا کہ انہیں یہ جان کا رہرانی ہوئی ہے کہ اب پرائمری سکولو کے بچوں کے پاس بھی سمارٹ فونز ہیں رواہ ہفتے جاری ہونے والے ایک تحقیقی مطالعے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اب نو سال تک کے بچے بھی آن لائن پورنوگرافی یعنی فہش مواد دیکھ رہے ہیں جیمز کیٹور نے گزشتہ سال دسمبر میں سامسنگ برطانیہ کی قیادر سنبھالی ہے انہوں نے بی بی سی کے پروگرام ٹوڈے کو بتایا کہ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی عمر کا ہو جب بھی وہ سمارٹ فونز سمار کرے تو وہ اس وقت محفوظ ہو میرے گھر کی بات کرے تو میری بیٹی کو سمارٹ فونز تب ملا جب وہ گیارہ بھرس کی ہوئیں برطانیہ میں موبائل فونز سرویسز اکثر والدین کو موف پیرنٹل کنٹرول سرویسز فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ آن لائن مواد تک بچوں کی رسائی کو محدود بنا سکیں برطانیہ کے مواصلاتی ریگولیٹر آف کوم کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو انٹرنیٹ پر تصاویر شیئر کرتے وقت اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے ایک تحقیقی فرم چائل وائز کا کہنا ہے کہ نو اور دس سال کی عمر کے درمیان کے تین چوتھائی بچوں کی اب موبائل فونز تک رسائی ہے ان میں ساٹھ فیصد بچوں کے پاس موبائل فون ہے اور چودہ فیصد بچے اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کا فون استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے دو تہائی بچے انٹرنیٹ تک رسائی بھی رکھتے ہیں چائل وائز مونیٹر دوہزار دیس نامی اسی متعلق میں پایا گیا ہے کہ پانچ سے چھ سال کے آٹھ فیصد بچوں کے پاس اپنا فون ہے اور آٹھ فیصد اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کا فون استعمال کرتے ہیں جبکہ سار سے آٹھ سال کے بچوں کے لیے یہ آداد و شمار بل ترتیب تین تالیس فیصد اور تیس فیصد ہیں گزشتہ ماہ آف سٹیٹ کی چیف انسپیکٹر نے کہا تھا کہ انہیں یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ کم سن بچوں کی انٹرنیٹ تک لا محدود رسائی ہو اور یہ کہ بالک مواد اور پورنگرافی کے مواد تک بچوں کی رسائی محدود کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے رواہ ہفتے کے آوائی میں انگلینڈ کے چیلڈرنز کمیشنر نے ایک سرویش آئی کیا تھا جس میں سولہ سے اکیس سال کے بچوں سے پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ پورن کب دیکھی دس فیصد بچوں نے نو برس کی عمر تک پورن دیکھ لی تھی جبکہ گیارہ برس کی عمر تک ستائیس فیصد نے پورن دیکھ لی تھی تیرہ برس کی عمر تک ان میں سے نصف بچوں نے پورن دیکھ لی تھی چونکہ جواب دہندگان سکول میں تھے اس لیے سیل فانس تک رسائی رکھنے والے بچوں کی شرعہ میں اضافہ ہوا اس تحقیقی متعلق کے نتائج کا تعلق کم سن افراد میں گٹی ہوئی خود اعتمادی اور سیکس و تعلقات کے متعلق نقصان دے نظریات سے جوڑا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا